افاق دار حکومت اسلام آباد لوگ ورثہ پاکستانی قوم اور غیر ملکی سیاؤں کی توجہ کا مرکز بن گیا جس میں پورے پاکستان کی ثقافت کو نمائع کیا گیا مزید دیکھ لکھتے ہیں زشان گورچانی کی اس ڈاکومنٹری میں لوگ ورثہ آجائب گھر کوئی لوگ قومی ادارہ کی روائیتی ورثہ کے طور پر بھی جانا چاہتا ہے یہ آجائب گھر جو تاریخی آرٹ اور ثقافت سے تعلق رکھتا ہے شکرپڑیاں کی پہاڑیوں اسلام آباد میں واقع ہے آجائب گھر انیس سو چوہتر میں کھولا گیا اور دو ہزار دو میں کانونی آرڈیننس دو ہزار دو کے تحت لوگ ورثہ ایک خود مختار ادارہ بن گیا آجائب گھر کئی امارتوں پر مجھت مل ہے اس کے ساتھ ایک بیرونی آجائب گھر ہے تین ہزار سے اوپر مہمانوں کو جگہ دے سکتا ہے پاکستان کے تمام علاقوں سے رہنے سینے سے متعلقہ تمام چیزیں یہاں بہترین طریقے سے نمائش کر دی گئی ہیں پاکستانی قوم کی رہترز میں صدیوں سے موجود حسن اور زندگی کی جوش کو یہاں پیش کر دیا گیا یہ میوزیم ایک پارک کے اندر واقع ہے کھلے علاقے میں ایک ٹھیٹر اور لوگ ریتل سے متعلق چیزیں رکھی ہوئی ہیں ثقافتی ایشیاں سے متعلق کچھ دکانیں ہیں لیکن اصل میوزیم ایک بہت بڑی امارت کے اندر واقع ہے جس کے اندر مختلف کمروں میں پاکستان کے مختلف علاقوں کے بارے میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس امارت کے اندر جانے کے لیے ٹکٹ لینا پڑتا ہے لوگ ورسہ میں میوزیم کی دیواروں کو پلستر اس انداز میں کیا گیا ہے جیسے دیہاتی گھروں میں مٹی میں توڑی ملا کر کمروں اور دیواروں کی لپاٹی کی جاتی ہے لوگ ورسہ میں سمی اور بسری لیبریری بھی ہے جس میں پاکستان کے مختلف علاقوں کی آوازوں کو محفوظ کر لیا گیا ہے ثقافت پر کتابیں اور موسیقی خریدی بھی جا سکتی ہیں یہ میوزیم پاکستان اور پاکستانی عوام کے قدیم اور زندہ روایات کا امین ہے بریعظم ایشیا کے اہم راستوں کے سنگم پر واقع ہے یہ میوزیم ثقافتی روابط رہنسین لوگ فنون اور علم الانسان کے حوالے سے پاکستان کی گونہ گون اجتماعی ثقافت کا اینہ دار ہے انسانی علوم سے متعلق تحقیق و دستاویزاتی معلومات اور ثقافتی نوادات کے اس میوزیم کی جنے قدیم ترین قومی ثقافت میں دور تک پھیلی ہوئی ہیں اپنی طرز کا یہ میوزیم جدید دور میں علم الانسان اور قدیم روایات کے تسلسل اور ارتقاء کے مہنی خیز مثال ہے یہ میوزیم پاکستان کی تاریخی روایات از سر نو دریافت اور جدید دور میں آثار اور تاریخ کے تسلسل کا عقاس ہے اس میوزیم کے لیے نوادات جمع کرنے کا سلسلہ انیس سو چوہتر میں شروع کیا گیا تھا تاہم پاکستانی عوام کی صلحیتوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا باہدہ افتتہ دوہزر چار میں کیا گیا ہے یہ میوزیم معروف عوامی روایات علم الانسان کے حوالے سے لوگ فنون اور دستکاریوں کے نادر نمونوں کا مجموعہ ہے ان نوادات کو ہو بہو اسی طرح پیش کیا گیا جس صورت میں وہ ہمیں ورسے میں ملے تھے یہ میوزیم پاکستان کی ہر پور ثقافت کو عملی تصویر پیش کرتا ہے اس کی جملہ اناثر پاکستانی عوام کی ثقافت اور مشترکہ شعور کا مظہر ہے موسیقا موسیقی